سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زونگ بولٹ پلاس ڈیوائز اس کا جو لے ٹیسٹ ور یعنی اکیس تین سو تین تیس اس کو آپ بلکل فری کے سران لاگ کر سکتے ہیں آل نیٹورک پہ پہلے جو فائلیں تھیں وہ صرف زونگ کی آل نیٹورک سوری زونگ کی سم چلانے کے لئے تھی اب یہ تمام نیٹورک کی سم چلانے کی فائل بھی آگئی ہے آپ بلکل فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ ڈیوائز ہے ای پچپن تریتر سی ایس تین سو بائس اور اسکوورین ایک ایس تین سو تین تیس ہے چون سٹھ زیرو ون تو زیرو ٹو بھی انلاک ہو جائے گی ڈبل زیرو بھی انلاک ہو جائے گی ایک دفعہ آپ بیٹری نکال کے پھر ڈالیں گے اور ڈیوائز کو آن کر کے آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ لگا دینا ہے تو دوستو ہم نے فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے انلاک فائل آئی می آئی رپیل فائل یہ ساری فائل بلکل فری آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گوگل کو اوپن کریں گے یہاں پر لکھیں گے latestfleshfile.com یہ ویب سائٹ آپ اوپن کر لیں گے latestfleshfile.com اس ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں پر internet device اور اس کے بعد نیچے آئیں گے zone اور یہ e553 CS322 دوستو پوری ویڈیو ایک نہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکے کون سی فائل لگانی تاکہ device dead no یہ سب سے اوپر ہی میں نے file add کر دی ہے all 7,000,000 file new تو یہ ایک اس کس ویڈیو پر supported ہے یہ ویڈیو آپ کو دیئے ہو نیچے آپ کی ڈیوائز کا ویڈیو میں سے جو بھی ہے یہ فائل آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے علاوہ 320 واری ڈیوائز ہے اگر آپ کی 21,300 تو یا ان میں سے کوئی بھی ورین ہے تو یہ فائل اس کو لگے گی تو یہ فائل آپ نے چھوڑ دی نہیں ہے یہ صرف zonk sim کے لئے آل تو میں سب سے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ اور یہ ساری فائلیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آئی میں آئی والی فائل بھی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ڈریور آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے یہ انلاک فائل ہے اور یہ آئی میں آئی رپیئر کرنے کے لئے کمانڈ ہے اور ڈی سی انلاک کریں یہ پانچ چیزیں آپ کو ضرورت ہوں گی اور یہ 2333 انلاک فائل کا پاسورڈ جو ہے یہ آپ کو دیا ہوا ہے یہ پاسورڈ آپ کوپی کر لیں گے آپ کو ضرورت پڑھیں گے جب آپ فائل رن کریں گے اور آئی میں آئی رپیئر کے لئے بھی یہی پاسورڈ ہے دونوں فائلوں پر یہی پاسورڈ لگا ہوا ہے تو یہ ساری آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ سارے میگا کے لنک دی ہوئے ہیں دوستو یہ سب فائلیں آپ نے ایک سٹریک کر کے ایک فولڈر میں رکھ لینی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر رکھ لی ہیں فائلیں ڈی سی انلاکر کو اپن کریں گے ڈیوائز آن ایک کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے اور ڈریور اس کے انسٹال کر لی ہیں اب سارج کے بٹن پر کریک کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل بتا دیتی ہے اسکورین وغیرہ آپ چک کر لیں گے تو اب ہم نے اس کو دوستو آئی میں آئی والی فائل پر لگانی ہے تو آئی میں آئی والی فائل دوستو ہم کیسے لگائیں گے ڈیوائز کو ہم بوٹ موڈ پر لگائیں گے فاسٹ موڈ پر بیٹری ایک دفعہ نکال کے پھر لگائیے اور یہ ریسیٹ والا بٹن پاور بٹن دونوں کو کٹھا پریس کیا جب یہ لائٹ بلنک کرنا شروع کر دیں گی تو دوستو آپ نے اسی طریقے سے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر دینا ڈیوائز کو اب ہم کمپیوٹر سکرین پر آتے ہیں تو اس کے ابھی فاسٹ موڈ کے ڈریور انسٹال کرنے ہیں پہلے ایڈی بی ڈریور ہم نے انسٹال کر لی ہیں جب ڈیوائز آن لگا کے تو اب ہم یہ دیکھیں یہ ڈریور مانگ رہی ہے یہاں سے ہم نے ڈریور بھی ڈاؤن لڈ کی ہیں آپ نے سب ایک فولڈر میں رکھ لی ہیں اب ہم یہاں سے اپڈیٹ ڈریور کر کے وہ ڈریور انسٹال کر لیں گے ڈریور آپ نے ایکسٹریک کرنے ہیں دوستو وین آر آر یا سیون زیب آپ ساپٹر انسٹال کر کے وہ کر لیں گے یہ ڈریور انسٹال ہو چکے ہیں اب ہم آئی می آئی رپیئر کریں گے سب سے پہلے دوستو آپ نے آئی می آئی رپیئر کرنا ہے کیونکہ بعد میں آئی می آئی رپیئر نہیں ہوگا پھر تو اسی فولڈر کو اپن کرتے ہیں جس فولڈر میں ہم نے ساری فائل رکھی ہیں وہاں آئی می آئی رپیئر والی فائل ہم رن کریں گے ڈیوائز ہماری فاسٹ موڈ پہ لائٹ اس کی بلنک کر رہی ہے اور یہ فائل آئی می آئی والی ہے ہم اس کو اپن کرتے ہیں یہاں پر پاسورڈ مانگیں گے یہ پاسورڈ ویب سائٹ پہ بھی دیا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں فائل ایف ایر پی ڈوٹ کوم اس کا پاسورڈ ہے یہاں پر اوپن کیا فائل ایف ایر پی ڈوٹ کوم لگائیں گے تو یہ رن ہو جائے گی فائل اگر پاسورڈ مانگے تو یہ دیکھیں اگر پاسورڈ نہیں مانگتی تو ایسی چلنا شروع ہو جائے گی فائل جب کمپلیٹ ہو جائے آپ نے ڈوائس کو ایک دفعہ دوستو اتار کے بیٹری نکال کے پھر لگانی اور ڈوائس کو آن کر کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرنا ہے ابھی فائل انسٹال ہو رہی ہے اتنے میں ڈی سی انلاکر بھی سامنے رکھ لیتا ہوں میں نے یہاں پر نہیں رکھا تھا ڈی سی انلاکر بھی میں نے آپ کو آن کر لیں گے اس کو انسٹال کر کے ایک سٹیک کر کے یہ فائل ابھی کمپلیٹ ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو فائل کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم ڈی سی انلاکر کون کرتے ہیں ڈیوائز آپ نے ایک دفعہ اتار کے بیٹری نکال کے پھر آن کر کے کمپیوٹر کے ساتھ لگانی ہے تاکہ ساری اس کی انفو اور وہ کمانڈ آئی میں آئی والی ہم لگا لیں ڈیوائز میں نے کمپیوٹر سے اتار دی ہے بیٹری نکال کے پھر لگائی اور پھر کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر دی ہے اب یہاں پر سرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ انفو آگئی ہے اس کی تو دوستو آئی می آئی کمانڈ آپ نے لگانے سے پھر اس کو آپ نے سیٹ کر لینا میں کیسے میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا یہاں پہ آپ نے آئی می آئی نمبر اپنے موبائل کا آپ لگا دیں کیونکہ آپ نے ڈیوائز کے علاوہ کوئی بھی آئی می آئی نمبر لکھنا یہاں پہ تو میں نے اپنے پاس ایک آئی می آئی لکھ لیا ہے ڈیوائز کے علاوہ کوئی بھی آئی می آئی نمبر آپ لگا سکتے ہیں یہ والا نہیں لکھنا آپ نے یہ اپروو نہیں ہے آپ نے کوئی دوسرا ہی میں اپنے پاس یہاں پہ لکھ لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح اس کمانڈ میں انٹر کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے 35 لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں نے 35 ایسے آپ نے سارا لکھ دینا یہ آگے 95555 یہاں پہ 95555 یہ ایسے پہلا انسٹ چھوڑ کے آگے آپ نے سارا یہاں سے شروع کرنا ہے یہ کاما لگا ہوا یہاں سے اس سے آگے اور یہاں تک یہ آئے جائے گا آپ نے ساری کمانڈ کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے اور وہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہاں پہ ساری کے بٹن کو پریس کیا دیا ساری اس کے انفو آگئی ہے اب ہم نے وہ کمانڈ دوبارہ کاپی کر لیتے ہیں جیسے طریقہ میں نے بتایا ہے ویسے آپ نے کمانڈ بنا لینی ہے اپنا آئی میں ہی لگا کے یہاں سے وہ میں کمانڈ کاپی کر کے یہاں اس لائن کے نیچے آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور انٹر پریس کرنا ہے یہاں نیچے ہوکے لکھ ہوا جائے گا یہ اوپر ڈیوائس کی ساری انفو جب شو ہوں گی اس طرح سارج کو دبائیں گے تب آپ کی کمانڈ پیسٹ ہوگی تب لکھ ہوا آئے گا تو یعنی آئی میں آئی اب اس کا رپیر ہو چکا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آئی میں آئی آپ چک کر سکتے ہیں جو آپ نے آئی میں ہی لگا ہے وہی شو کر رہا ہے اب دوستو آئی میں آئی اس کا رپیر ہو چکا ہے مطلب اس پر زونگ کی ساری سمیں کام کریں گی اب آل نیٹورک کے انلاق کے لیے پھر ڈیوائس کو ہم نے آف کر کے ہم نے فاسٹ موڈ پہ کرنا ہے پاور بٹن اور ریسیٹ بٹن کو کٹھا پریس کریں گے ڈیوائس جب بلنک کرنا شروع کرے گی تو اس کو چھوڑ دیں گے اور اسی حالت میں کمپیوٹر کے ساتھ دوبارہ اٹیج کریں گے اب میں اس کو کمپیوٹر کے ساتھ لگا دیتا ہوں اب ہم نے اس کو انلاق کرنا ہے آل نیٹورک کے لیے جیز وغیرے کسی میں بھی یہ چلائے تو اس کے لیے اکیس تین سو تین تیس انلاق فائل آل نیٹورک والی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہو یہ فلڈور میں رکھی ہوئی ہے اس کو چلائیں گے ڈریور دوستو یہاں پہ انسٹال ہونے چاہیے فاسٹ موڈ کے جو ہم نے پہلے ہی کر لیے تھے تو یہ فائل رائٹ ہونا شروع ہو چکی ہے یہ انلاق فائل ہے دوستو پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس کے بعد ہمارا ایک سٹیپ باقی ہے بھی سٹیپ باقی ہے سٹیپ باقی ہے سٹیپ باقی ہے سٹیپ باقی ہے سٹیپ باقی ہوتی سٹیپ باقی ہے سٹیپ باقی ہے سٹیپ باقی ہے اسプار عزید موسیقی 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 تو یہ فائل رائٹ ہو کے خود ہی باندھ ہو جائے گی جب یہ فلیشنگ کمپلیٹ ہوگی تو یہ دیکھیں یہ فلیش کمپلیٹ ہو چکی ہے اب دوستو فائل کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈیوائز کو اتار کے ایک دفعہ بیٹری نکال کے پھر آن کریں گے جب ڈیوائز کمپلیٹ آن ہو جائے تو آپ نے ریسیٹ کا بٹن تھوڑی دیر پریس کرنا ہے اس کو ریسیٹ کر دیں گے فیکٹری ڈیٹر ریسیٹ ہو جائے گی جب مکمل آن ہو جائے تب یہ ریسیٹ ہو گیا ایک دفعہ میں پھر پریس کرتا ہوں ابھی آن ہو یہ یہ دیکھیں یہ لائٹ پلنگ کرنا شروع کر دیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تھوڑ دیر بعد یہ ریسیٹ ہو جائے گی اب ہم اس میں جیس کی سم ڈال کے دیکھتے ہیں جس بھائی کی ڈیوائز انلاکنگ میں کوئی مسئلہ ہے تھوڑا مشکل طریقہ ہے تو وہ اپنی ڈیوائز کا موڈل نمبر اور ورین لکھ ہے کومنٹ کر سکتا ہے یہ دیکھیں اس کا یہاں پر لینگویج سیلیکٹ کر لیں گے کمپیوٹر کے ساتھ لگایا ہے تو یہ پاسورڈ ہے مانگ رہا ہے ایڈمن ایڈمن یہاں پر آپ لگائیں گے یوزر نیم اور پاسورڈ یہ دیکھیں اس کی جیس کی سروس ابھی آگئی ہے جیسے میں اس نے اٹھا لیے میں آم پہ کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مانگ رہا ہے